اس موڈیول میں ہمارا ٹاپک وہ ہے الیکٹریکل کنڈکشن سسٹم اگر ہم انیمل فراغ یا کوئی بھی ریبٹ اس کا ہارٹ بوڈی میں سے نکال لیں اور اس کو سیلائن سولیشن میں رکھیں تو وہاں پہ بھی ہارٹ بیٹ کرے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہارٹ بیٹ کا میکنزم یا ہارٹ بیٹ کا جو میکنزم ہے یا اس کی کنٹرول ہے یہ اس کا اپنا بھی سسٹم ہے اور تو یہ جو کارڈک سائیکل ہے جسے ہم نے پریویس موڈیول کے اندر ہم نے دیکھا تو یہ جو کنٹریکشن اور ریلیکسیشن آف دی کارڈک مسلز وہ کیسے ہوتا ہے وہ کونسا میکنزم ہے جو کہ ہارٹ کا اپنا میکنزم ہے اور اسے ہم پیس میکر کہتے ہیں تو اسے سمال میس یہ پیس میکر ہے کیا اور جسے ٹیکنیکلی سینو ایٹریل نوڈ بھی کہتے ہیں تو اسے سمال میس آف آف ٹیشو یہ بہت ہائیلی سپیشلائزد مسل سیلز ہیں اور جسے ہم ایسے نوڈ کا نام دیتے ہیں یہ ہے وہ پیس میکر یا یہ ہے وہ ایسے نوڈ جو کہ ایک خاص جیسے سپیشلائزد سیلز کا ایک اگریکیشن ہے جہاں سے ہارٹ بیٹ انیشیییت ہوتی ہے تو ایسے نوڈ انیشیapon کیلچ Resource جہن سے بھی ایکشن کی حاصل پت fingertips فکر Inhot Airماца دا ہے اور سیارے پھر اوٹری زیکنی پہ تก رہا ہے اور سیارے پھر ایٹراء N Pract w stabil Deus Pktrum گرور strangل د اسی حاصل پتہ ہے اور اسی چیزapped ترے در ہیں ہماری درہ خوابد پھر اوٹری زیادہ نقط کے ساتھ ساء کے اصanden zoom فضเลی косیل پتہ ہے یہ پہلی کے ساب دور�를 قبیل بگم سا پھیش آشنا چاہتا لreetہ شاہیں ضرور تبین دور till دور ہے میں دیکھتے ہیں so this is the electrical conduction system اور یہ atria ہے تو ventricle ہے یہ جیسے ہم already familiar ہیں تو یہ ہے وہ ایسے نوٹ جیسے ہم pacemaker بھی کہہ سکتے ہیں تو which is at the بالکل at the entry of this right atrium اور یہاں سے یہاں سے there is a conduction یہ دیکھیں کہ یہاں تک atria کی اوپر یہ electric potential جا رہا ہے اس کی اوپر بھی ہے تو یہاں سے this takes the start of the atrial systole یا atrial contraction اور پھر there is another such node which is called as av node کیونکہ یہ atrium ventricle کی wall پہ ہے اس لیے ہم کہتے ہیں atrio ventricle node یا simple av node اب اس کے بعد یہاں سے یہاں سے ایک اور یہی muscles ہیں which spread down between along the ventricular septum اور اس چیز کو ہم کہتے ہیں bundle of his his is the name of the scientist تو جس نے یہ discover کیا تھا پھر اس کے بعد یہ ramify ہوتی ہے یہ divide اور redivide ہوتی ہے in the ventricular muscles اور یہ جو ایک بہت ہی fine ایک قسم کا network بن جاتا ہے اور یہ خاص specialized cells ہیں جو کہ تمام ventricles کے اندر موجود ہیں اور ان cells کو ہم یا ان fibers کو ہم پکنجی network بھی کہتے ہیں پکنجی fibers بھی کہتے ہیں تو یہ initiation ہوئی یہاں سے atrial contraction کی اور پھر یہ atria contract کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہی جو stimulus ہے وہ اس av node کو stimulate کرتا ہے وہاں سے پھر impulse جاتی ہے from the bundle of his to the ventricles and یہ جو impulse ہے that causes the contraction of these ventricular muscles and this is then there is a systole of the heart تو یہ ایک بہت ہی important conduction ہے کیونکہ اسی لیے یہ اسی وجہ سے ہے کہ اگر ہم ہارٹ کو باڈی میں سے نکال دیں اور اس کو خاص سے line solution میں خاص جیسے ringer solution کہتے ہیں اس میں رکھیں تو پھر یہ heartbeat کرتا ہے تو this is all due to its own mechanism اور یہ آج کل تو you might have heard کہ pace maker بھی بقیدہ لگایا جاتے ہیں ایک ailing جس کی conduction صحیح نہ ہو تو اونا patients کی اندار from the assay node جہاں پہ initiation ہوئی ہے اس کی starting ہوئی ہے impulse کی یہ atria کی اوپر بھی گئی اور اس کے بعد پھر assay node کی اوپر بھی گئی اور assay node سے پھر یہ بقیدہ ایک اور nerve muscles نکلتے ہیں which are specialized muscle fibers which ہم bundle of his کہتے ہیں اور وہ پھر بہت ساری network بناتے ہیں ventricles کی اندر جیسے ہم پکینجی network کہتے ہیں تو the atrio ventricle bundle divides into right and left branches which are continuous with the purkinje fibers in the ventricular balls the stimulation of these fibers causes the ventricles to contract almost simultaneously and eject blood into the pulmonary and systematic circulation systemic circulation so this is the electrical conduction جس لحاظ سے بہت important ہے جو کہ human heart کے اندر موجود ہے دو کو مشکر ہے